اسلام علیکم پی کے بسی سے میں ہوں بلال آج میں آپ کو دنیا کے سب سے لمبے روٹ پر چلنے والی بس کے بارے میں بتاؤں گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالو لندن سے کلکتہ چاس روز کا سفر ایک سو پنتالیس پاؤنڈ کرائیا ساڑھے پانچ دہائی قبل چلنے والی ڈبل ڈیکر بس سروس کی رودات برے صغیر پاکستان ہندوستان کے لاکھوں افراد کے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آج سے ساڑھے پانچ دہائی قبل کلکتہ ہندوستان سے لندن تک دنیا کی طویل ترین مصافر بس چلتی تھی جو آغاز سے ایک ستام تک پچاس دن کا سفر کرتی تھی حیرت انگیز سفر نامے کی تفصیلات کے مطابق یہ ڈبل ڈیکر بس سروس لندن کے ایک شخص ایلبرٹ نے منگل آٹھ اکتوبر انیس سو اٹسٹھ کو لندن سے شروع کی اس وقت فی مسافر کراہ ایک سو پنتالیس پاؤنڈ رکھا گیا بس سروس کا نام بھی ایلبرٹ ٹورز رکھا گیا بس سروس کا مجموع سفر باتیسزار چھے سو انہتر کلومیٹر پر محیم تھا اور یہ بس پچاس یوم میں لندن سے کلکتہ پہنٹی تھی کلکتہ اور سیڈنی کے مبیند البرٹ ٹورز کہلانے والی بقاعدہ سروس کے لیے ایک سال کا ٹائم ٹیبل تیار کیا گیا تھا اس شیڈیول کے مطابق پچیس جولائی انیس سو بہتر کو لندن سے روانگی اور پیارہ ستمبر انیس سو بہتر تک یہ بس کلکتہ پہنچے گی یہ بس انگلنڈ، بیلجیم، آسٹریہ، یوگو سلاویہ، ترکی، استنبول، کابل، لگوانستان، مشہد، ایران، باراستہ، بلوچستان آگرہ، نئی دلی، پھر کلکتہ پہنچتی تھی بس کے اندر پڑھنے کی سہولت سونے کے لیے بیٹ، فین، ہیٹر اور مکمل سمان کے ساتھ کچن موجود تھا اگر راستے میں کوئی پارٹی بس پر کرنی ہوتی تو میوزک سسٹم بھی فراہم کر دیا جاتا تھا خریدداری یعنی شاپنگ کی سہولیات تہران، کابل، استنبول اور ویانہ میں دیکھ جاتی تھی بس نے کامیابی کے ساتھ اپنے پندرہ ٹریپ مکمل کیے سولویں سفر کا منصوبہ تھا لیکن ایران میں سیاسی اتار چڑھاؤ نے اسے یہ سفر نہ کرنے دیا اور اس طرح یہ بس سرویس مکمل طور پر بند کر دی گئی اسی وجہ سے کوئٹا تا تفتان روڈ کو لندن روڈ کہا جاتا ہے اور سائیڈ پر ایک بورڈ بھی موجود ہے جس پر لندن، ایران اور ترکی کا فاصلہ بھی لکھا گیا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے میں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب سے کے لیے اللہ حافظ